اور ابھی آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک دوسرے پر ووٹوں کی خریداری کا الزام پیپلز پارٹی کے فیصل میر نے نون لیگ کے عطا تارڈ پر ووٹوں کی خریداری کا الزام لگایا تو عطا تارڈ نے بھی ٹوئٹ داگ دیا بولے انہیں 127 میں پیپلز پارٹی والے ووٹوں کی خرید و فروغ کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے لوگوں سے ووٹ کے لیے حلف لیے جا رہے ہیں بلاول صاحب لاہور کا امن خراب کرنے آئے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک دوسرے پر ووٹوں کی خریداری کا الزام تو آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے فیصل میر نے نون لیگ کے عطا تارڈ پر ووٹوں کی خریداری کا الزام لگایا تو عطا تارڈ نے بھی ٹوئٹ داگ دیا بولے انہیں 127 میں پیپلز پارٹی والے ووٹوں کی خرید و فروغ کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے لوگوں سے ووٹ کے لیے حلف لیے جا رہے ہیں بلاول صاحب لاہور کا امن خراب کرنے آئے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ فوٹیج جو کہ اب منظر عام پر آئی اور اس سے قبل بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی یہ خبر کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک دوسرے پر ووٹوں کی خریداری کا یہ الزام ہے پیپلز پارٹی کے فیصل میر نے اب نون لیگ کے عطا تارڈ پر ووٹوں کی خریداری کا الزام لگایا تو عطا تارڈ نے بھی ٹوئٹ داگ دیا وہ یہ بولے کہ انہیں 127 میں پیپلز پارٹی والے ووٹوں کی خرید و فروغ کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے لوگوں سے ووٹ کے لیے حلف لیے جا رہے ہیں بلاول صاحب لاور کا امن خراب کرنے آئے ہیں تو یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر عطا تارڈ اور بلاول پھٹوں کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عطا تارڈ بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اب وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں دشار پھیلانا ہے اور کرپشن کی سیاست کرنی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کی عوام اس کو مسترد کریں گے لاہور کی عوام قطر اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح ان کے ضمیروں سے کھیلیں لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائیں کتاریں لگوائیں اور اس کے بعد آپ نے مذہب کو بیچ میں لے آئے یعنی آپ نے مقدس اور آگ کے اوپر ہاتھ رکھوا رکھوا کر آپ نے لوگوں کے ضمیر خریدے کی کوشش کی یہ مقدس کتابیں یہ پڑھنے کیوں اکتار اس وقت میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں